اور ڈی ایچو صاحبان سے لسٹ میں نے بھی سبمٹ کروائی ہے پچھلے سال بھی کرائی سال بھی لیکن دوائیاں میں نہیں پہنچتی میری میڈم سے ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ ایل فیسلیٹیز کسی کی جان بچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے میڈم نے جو ہے اس پر ایم ایس ڈی کے پروسس کو ذرا سافٹ رکھیں کیونکہ ڈسٹک گورنمنٹ کا جو نظام تھا اس میں ڈیپٹی کمیشنر ڈیپسٹک ناظم ایڈ ہوتا تھا وہ اپنے ڈسٹک کی پرچیزنگ خود کرتے تھے اور ویدن ای منت میڈیسن پہنچ جاتی تھی لیکن ابھی جو پروسس اتنا آڈ ہو گیا ہے پچھلے سال بھی جان صاحب نے کہا کہ ہم نے میکنیزم بنا دیا ہے اور ہم ڈسٹک کو یہ فنڈ دے رہے ہیں اور ڈسٹک اس کی پرچیزنگ کرے گی اور ٹائم پہ دوائیاں پہنچیں گی ایم ایس ڈی کا تو یہ کہ جنابی سپیکر جب تک ہم جو ایم ایس ڈی کی گاڑیاں جاتی ہیں گیارہ بارہ سال سے میں میمبر پارلیمنٹ ہوں جب تک میں ان کو واپسی کا ساڑھے تین چار لاکھ فیول نہ دوں وہ ہماری دوائیاں نہیں لاتے وہ میں اپنی جیب سے ایز ایم پی اے دیتا ہوں بلکہ کوئی گورنمنٹ فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس اس کو تو اس کے حوالے سے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ڈسٹک کی حوالے کریں ڈیپٹی کمیشنر جو طبیق کا زلے کا ایڈ بیٹھا ہوئے اس کو یہ ذمہ داری دیں تاکہ اس کی کیونکہ ڈسٹک کو سنبھالنا سارے ڈیپٹی کمیشنر کا کام ہوتا ہے یا ڈیویجن کمیشنر کا کام ہوتا ہے تو اس حوالے سے ایم ایس ڈی میں ہر کسی کی پہنچ نہیں ہوتی ظاہر سی بات ہے ڈی ایچو یا ایم ایس روزان اپنے ڈسٹک کو چھوڑ کے ایم ایس ڈی کے پیچھے نہیں باغ سکتے میری میڈم سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا کوئی ایسا میکنیزم بنائیں جس سے بروقت لوگوں کو ہم فیسلیٹیٹ کر سکیں جس طرح میں نے پچھلے سیشن میں آپ کو کہا تھا کہ رات کے اندیرے میں جس دن بارش ہوئے موبائل لائٹ پہ پریگننسی کیس گوادر میں اٹینڈ کیا گیا ہے اور یہ تو ہماری اور اس اسمبلی کی اور ہماری گورنمنٹ کی مطلب اس طوبے کی ایک توئین ہے کہ لوگ وہ چیزیں وائرل کریں اور ہم دیکھتے رہیں اور اسی طرح یہ صرف گوادر کا ایشو نہیں ہے پورے بلوچستان کی یہ آلات ہے میں پورے بلوچستان کی بات کروں گا میں بلکہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں خود چشمدید گواں ہوں چیف منسٹر کے اٹل کے آسپٹل کا کہ میرے سامنے وہاں پہ ایک بچی فوت ہو گئی وہ سارے دیکھیں واقعی خامیہ ہیں یہ چیزیں ہیں ہیلت کا تو بلکل ہیلت سسٹم تو ہمارے بلکل تباہ ہو کے رہ گیا ہے کلیپ سے روز روز بروز روز اگر آیا یا تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ سارے پیسے جس طرح مجھے تو یاد نہیں ہے گوادر کا کوئی پیشنٹ گوادر میں اٹینڈ ہو رہا ہے روز آنا کبھی ایمبولنس کو فیول دینا ہے کبھی کرائے کی کوئی گاڑی پکڑنی ہے پیشنٹ کو کراچی پہنچنا ہے کل بھی گوادر کے ایک پریگننسی کیس جو کراچی لے گیا ہے انہوں نے نہیں لیا اور اس کو آگا خان آسپٹل نے با مجبوری آخر میں لے لیا اور ایک گھنٹے کا بل تما دیا ساڑھے تین لاکھ روپے وہ والد کہاں سے ساڑھے تین لاکھ روپے لائے گا اپنی بچی اور بچی بھی ایک دیت ہو گئی ہے اس کے جڑواں بچے ہوئے اگر یہی نظام ہے تو کیوں نہ پورے بلچستان کے پیسے ہم پریویٹ آسپٹلوں کو دے دیں اور کم سے کم ہمارے لوگ تو سفر نہیں کریں گے ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمیں اس آسپٹل جائیں گے ہمارا علاج ہوگا لیکن ہم اپنے آسپٹلوں میں جاتے ہیں ہمیں فوراں سے ریفر کیا جاتا ہے فوراں سے ریفر کیا جاتا ہے یا تو طربت میں ایک دو پریویٹ آسپٹل ہیں وہاں پہ یا تو ہمیں کراچی کے پریویٹ آسپٹلوں میں ریفر کیا جاتا ہے کائنلی اس کا کوئی آپ بھی جناب سپیکر فیصلہ کریں میرے خیال سے گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے اگر گورنمنٹ اس معاملے میں سنسیر ہوتی تو آج پہلے تو کہتے تھے پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا آج دائی سال ہو گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح جام صاحب نے بات کی بلچستان کے لئے ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں ہم لوگوں کو فیصلیٹیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی سب سے بڑی فیصلیٹیٹ ہم اس کو تب کریں گے جب ہم ان کی جانیں بچائیں گے اس کے بعد ساری چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو ایل سسٹم دینا پڑے گا اس کے بعد پیور ڈرنکنگ آج آپ کو بتا دوں پچھلے دس دن سے ارمارہ کے لوگ آج اچھی بات ہے سیکرٹری صاحب بھی بیٹے ہیں ارمارہ میں دس دن سے بجلی اور پانی کے مسئلے پہ لوگ ایج جاج پہ بیٹے ہیں پانی وافر مقدار میں پڑا ہوا ہے بجلی ہے پھر کیوں جیونی میں چار مہینے سے پانی نہیں ہے چار مہینے سے اسی آزار آبادی ہے ایک کترہ پانی وہاں پہ نہیں ہے میرے خیال سے میں ابھی تک ان دفتروں کے سو دفعہ چکر لگا چکا ہوں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے صرف ایڈمنیسٹریشن کی کمی ہے اور آپ کی توصد سے جام صاحب تو چلے گئے ضرور اپنے روح میں میری آواز سن رہے ہوں گے میں کہتا ہوں کہ گوادر میں جتنے بھی پی اچی کا عملہ بیٹا ہوا ہے ارمارہ خاص طور پر چیونی ان کو فوری طور پر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے ارمارہ کے خلاف تاکہ لوگوں کو ہم پانی دے سکیں پانی موجود ہے ہم نہیں دے رہے لوگ ارتال کر رہے ہیں ارتال کر رہے ہیں میرے خلاف اور حکومت کے خلاف دائر ایم پی ہے میں ان کا نمائندہ ہوں لیکن میں روز آنا یہاں آکے کہتا ہوں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے لئے آپ ہی کوئی رولنگ دیں کہ بھئی لوگوں کو پانی دینا ہے یا نہیں دینا ہے اگر نہیں دینا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں ہم اپنے لوگوں کو گوادر سے اٹھا کے کسی اور شہر میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں جہاں پانی ہو شکریہ ہم بھی ریالائز کرتے ہیں کہ ایم ایس ٹی کے پروسیسز میں بہت سارے فلاوز ہیں بہت ساری شورٹ کمینگز ہیں وی ایکسیپ دیکھ اور اسی کو دور کرنے کے لئے کوشش کی جا رہی ہے اور اونریبل سی ایم سنس ہیز دا منسٹر ان چارج آف ہیلتھ وہ ایم ایس ٹی کی جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ انٹریس بھی لے رہے ہیں اور ہماری ریگولر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں سلسلے میں اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بہتر سے بہتر سسٹم ہو سکتا ہے جو ایفیشنٹ ہو اور لوگوں کو میڈیسنز ٹائم پہ پہنچیں کیونکہ ہم کو جو بھی سٹریٹیجی یا جو بھی سسٹم ہم بناتے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا آؤٹکم جو ہو وہ یہ ہو کہ لوگوں کو بروقت دوائیاں اسپطالوں میں مل جائیں اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں یقیناً اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہو آپ ضرور آکے ہمارے سا شیئر کریں تاکہ جو یہ جو سسٹم ہم ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم جو ہے بہتر طریقے سے اس کو ڈیویلپ کر سکیں میڈیسنز کی میرے بھائی نے بات کی تو جو 2019-2020 کا ہے تو فائنانشل یئر جو ہے وہ ہمارا جون میں ختم ہوتا ہے ان کو بکوبی علم ہے پروکیورمنٹ اس کی ہو چکی کمپنیز کی بات میرے بھائی نے خود ہی کی تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہم بہت زیادہ اس وقت جو ہے فوکس کریں کہ ہم یہ جو معاملات پہلے چلے یا جیسے چلتے تھے وہ اب ویسے نہ چلے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم سے reputable کمپنیز یا ملٹی ناشنل کمپنیز کو ہی دیکھیں گے جو کہ ان کی بیڈنگ پروسیسز میں حصہ لیں گی اور جو ہمیں کولیٹی میڈیسن دے گا ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہاں کسٹ ہم نہیں دیکھیں گے کہ لو کسٹ ہمیں کون پروائیڈ کر رہا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ہائی کولیٹی میڈیسن کون پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ اپڈیٹ ہے اس سلسلے میں ہم پلکل کوشش کر رہے ہیں کہ شارٹ کمینگز کو دور کر سکتے